بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ہاو کین افارنر گیٹ جوب ان فن لینڈ پر بات کروں گا کیونکہ میں اس کنٹری کو زیادہ ٹارگٹ نہیں کرتا اگر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر کوئی پرائیوٹ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم اس پر ورکنگ کرتے ہیں لیکن اب جو میں نے وہاں پر ریزلٹ دیکھے ہیں وہ شاکنگ ہیں بہت زیادہ اچھے ہیں اور مجھے بھی امید نہیں تھی کہ فن لینڈ سے اتنا اچھا رسپونس ہمیں مل سکتا ہے لیکن ہم نے کیوری پہ کام کیا تھا لیکن ریزلٹ بہت اچھا ہے اس لیے یہ ویڈیو بنانا اب ہمارا بنتا ہے کیونکہ یہاں پر گنجائش ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے بنانے سے پہلے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پروف دینے سے پہلے اور لنکس دینے سے پہلے تمام لنکس بھی دوں گا تاکہ آپ خود اپلائے کرسکیں آپ کو میں انفارم کر دوں کیونکہ یہ بھی آپ لوگوں کی دو ڈیمانڈز تھیں دونوں کو میں نے ٹارگٹ کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جانتے ہیں آپ کے اب جب یہ ویڈیو بن رہی ہے تو یہ فیبری کا مہینہ ہے فیبری کے بعد اب مارچ ہمارے پاس آگیا ہے تو انشاءاللہ رمضان کے فورن بات کا شیڈول آپ کو میں انفارم کر دوں میرا ذاتی جو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے زندگی رہی اور صحت رہی شرط ہے تو اس میں میں آپ کو ملوں گا جو لوگ ملیشیا میں رہتے ہیں وہ لوگ تیار ہو جائیں انہوں نے کاؤنسلنگ کیلئے کہا ہے تو ہمارا جو اب نیکسٹ میٹ اپ ہے اور ہماری کاؤنسلنگ ہے وہ ملیشیا میں ہوگی سنگاپور میں ہوگی تھائیلینڈ میں ہے کمبوڈیا میں ہے انڈونیشیا میں ہے اور سر لنکا میں جو ہے مجھے کسی اور کام سے جانا ہے وہاں پر میں ہوں گا تو جو لوگ ملنا چاہے میٹ اپ کر سکتے ہیں ملیشیا میں میرا میٹ اپ کا پروگرام ہے انشاءاللہ سنگاپور میں بہت سارے ریکویسٹ ہیں وہاں جاؤں گا وہاں پر ہے تھائیلینڈ میں بھی میٹ اپ بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ سے میں وہ بھی کروں گا اب کمبوڈیا ہے انڈونیشیا میں بزنس پلان ہے ملیشیا میں ہمارا جو ہم اوورس کنسلٹنٹ ہیں تو وہاں ہماری کمپنی سے ساتھ کانٹریکٹ سائننگ ہوگی ہمیں لیبر بھیجنی ہوتی ہے کیونکہ ہم اوورس کمپنی ہیں تو ہمیں لیبر بھیجنی ہوتی ہے تو وہاں ملیشیا میں مجھے یہ کام بھی ہے اور سری لنکا میں میں اپنی ایک اور چینل کے لیے ہمارا جاؤں گا کیونکہ مجھے سری لنکا میں جو ہے ایک ڈکومنٹری کرنی ہے جہاں پر آفٹر ڈیفالٹ کنٹری جو ہے اس کا بہیوئر لوگوں کا بہیوئر ان کے ذہنی اثرات ان کے تمام خیالات وہ مجھے لکھنے ہیں مجھے وہ بتانے ہیں لوگوں کو کہ ایک ڈیفالٹ کنٹری کا بہیوئر کیا ہوتا ہے تو میں سری لنکا بھی جاؤں گا جو سری لنکا میں لوگ مجھے ملنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہ اپنی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کو نوٹ کر لیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس پوری ٹور کے اندر میری ویڈیوز جو وولیم ہوتا ہے مجھے گرتا ہے ابھی بھی گرہا ہوتا آپ جانتے ہیں تو گزارش یہ ہوتی ہے کہ میں ابھی جو ہے نا میں کیسر خان ویلوگ شروع کروں گا میرا پیس چینل موجود ہے پہلے سے ہم اسے کنورٹ کریں گے کیسر خان ویلوگ کے اندر اور میں آپ کو چاہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں زیادہ ساتھ رہیں تو میرے جہاں پر ہی میرے ٹور ہوگا جانا ہوگا آنا ہوگا کھانا ہوگا پینا ہوگا دیکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا تو ٹریڈنگ کے لیے دکھانے کے لیے میں آپ کو وہ چیزیں دے دوں گا کیونکہ یہ ہمارا ریوائیت نہیں ہے ہم نے کبھی ویلوگنگ کی نہیں ہے میں نے ابھی بھی نہیں کی ابھی بھی میں آپ لوگوں سے مجھے سجیشن دیجئے سکھوں گا میں آپ لوگوں سے تو میں آپ لوگوں کے لیے اس ٹور سے شروعات کر دوں گا یہ چھے ساتھ ملک یہ بھی ہیں اور اس کے بعد پھر کنٹینیو ہماری ٹریبلنگ آپ کو پتہ رہتی ہے پورا سال تو یہ میں آپ کے ساتھ آپ سے سیکھ کر کے میں آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں دے دوں گا کہ جو میرے پاس ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں کام کیسے کرتے ہیں آپ کو تمام دے دوں گا آ جاتے ہیں جی فن لینڈ کے اوپر فن لینڈ میں فن لینڈ کے اندر معاملہ تیہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ بائی لرننگ دی لینگویج ساتھ سے پہلے جو پوائنٹ آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ یہ میں اپنے نہیں کہہ رہا نہ یہ کہہ رہے نہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انگلیش آپ کو آئیڈ سا ٹیسٹ کرنا ہے اور یہ بینڈ لے کرنا ہے وہ تمام چیزیں میں نہیں کہہ رہا لیکن اگر آپ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جی یورپ جانا ہے کینڈا جانا ہے امریکہ جانا ہے آسٹریلی جانا ہے جب آپ کی دماغوں میں یہ نام آتے ہیں تو اس کی تیاری ضرور کیا کرو بغیر تیاری نہ شروع ہو جائے کرو اور تیاری پیری کیا ہے نمبر ون پوائنٹ نمبر ون اسٹارٹ بائی لرننگ دا لینگویج پہلا پوائنٹ ہے ہاو کین آ فورنر گیٹا جوب ان فنلینڈ اس کے بعد ریسرچ ریسرچ آن وٹ پرمیٹس یو کین وڈ ریکوائر تو ورگ ان فنلینڈ یو کینڈو بائی وزنگ فنش امیگریشن ویب سائیڈ اس کے بعد نمبر تین پہ آپ کو چاہیئے آپ کے ایڈوکیشن کالفیکیشن آپ کے اکیڈمیکل ڈگریز آپ کے ڈپلوما آپ کی تمام چیزیں اس کے علاوہ میں یہ بھی ایڈ کر دوں ایکسپیرینس لیٹرز بھی چاہیئے ہم کو آپ کی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیئے بیلڈ آ نیٹ ورک ویڈ پیپل ان فنلینڈ تاکہ اگر آپ کو وہ کوئی ہلپ کر سکیں کوئی چیز ہو سکیں تو وہ بھی ہو جائے ریکروٹمنٹ ایجنسیز ریکروٹمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ جوب پروائیڈ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ جیسے ہم لوگ اوورسیس کنسلٹنٹ ہیں تو اوورسیس کنسلٹنٹ پاکستان سے بھیجنے میں کام آتا ہے اور ریکروٹمنٹ ایجنسیز ان کو ہائر کرنے میں کام آتی ہیں اور ہمارا ایک رشتہ قائم رہتا ہے ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم رہتا ہے بکوز بھیجنے والے میں اور ان کو ہائر کروانے والوں میں دونوں میں ہمیشہ ہی ایک رشتہ رہتا ہے ورک ایکسپیرینس میں نے کہا ریکروبنٹ لیڈر چاہیے اس کے علاوہ کومن جوبز ان فنلنڈ وہ کہتے ہیں کون سی جوبز اویلیبل ہیں موبائل ڈیولپر ہے پروجیکٹ مینجر ہے سیویل انجینئر ہے کوکس ہے کنسٹرکشن میں ہے اس کے علاوہ لیبر ہر قسم کی لیبر میں ہے ڈی کٹگری میں سیلز اینڈ شاپس اسسٹنٹ ہے اس کے علاوہ اکاؤنٹ مینجر ہے پروڈٹ مینجر ہے کاپی رائٹر ہے کیشئرز ہے ویب ڈیزائنرز ہیں بہت زیادہ چیزیں یہاں پر دی جا رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فائف ویب سائٹس تو فائنڈ فنلنڈ جوب فار فارنرز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ون پر منسٹرز ہے نمبر دو کے پر جوبز ان ہلسنگی ہے اس کے بعد تیسری چوتھی پانچوی ویب سائٹ بھی آپ کو کام آ سکتی ہے اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ ہم کسے اپلائے کریں تو اس کے لیے آپ کی تیاری کیا ہونی چاہیے تیاری بڑی آسان ہے آپ کو تو میں نے ویب سائٹ بتا دی یہ ویب سائٹ دیکھ لیا آپ نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ بہت کم اپلائے کر رہے ہیں وہاں پر یہ مجھے پتہ لگا کہ وہاں پر لوگ اپلائے ہی بہت کم کر رہے ہیں تو خرچہ پہ آ جاتے ہیں چلے پھر خرچے بات کر لیتے ہیں خرچہ یہ تقریباً کوئی سمجھ لیجئے کوئی ایک سو چونتیس ڈالر کے آس پاس جو ہے کوئی فیز بنتی ہے اس کی ایک سو چونتیس یورو کے آس پاس فیز بنتی ہے اس کی اور پاکستان میں آپ اسے کینویٹ کر سکتے ہیں لگ بھگ کیا ہی اماؤنٹ بنے گی دیکھ لیجئے گا جو بھی بنتی ہے مگر میرا نہیں خیال کہ کوئی پچاس زار سوپر بن رہی ہے لیکن اگر پچاس زار بھی ہو تو مان لیجئے مثال ہے کہ پچاس زار کا خرچہ ہے تمام چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ فری فری کرا کے بہت زیادہ بیڈی کو پیارا کر دیتے ہیں مگر نہیں بھائی خرچہ اٹھانا پڑتا ہے خرچہ اٹھانا پڑتا ہے خرچہ تو ہوتا ہے ہر کام کے اندر فری وری کچھ نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو یہ جو سائی ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر آپ نے کرنا یہ کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک شاندار قسم کی یورپین سی وی بنانی ہے اور ایک شاندار قسم کا کفر لیٹر بنانا ہے اور اس کے اندر آپ نے جو بھی جو بھی بات اٹھے گی اس کے اندر آپ نے کی ورڈ پکڑنے ہیں اور ان کی ورڈز کو ضرور شامل کریں اپنی سی وی کے اندر تاکہ آپ کی سی وی رینک کریں یہ باتیں سمجھتے ہو نا یہ باتیں مجھے بھی نہیں آتی تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہماری سی وی رینک نہیں ہو رہی ہے وہ بہت کم آتی ہے آپ کے پاس ہم سو بھیجتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی چالیس ہاری ہوتی ہیں یہ کوئی تیہی تو نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پوائنٹس کو یوز کریں ایس ای او کریں سی وی کی ایس ای او یعنی کہ نئے الفاظ ہیں نا ہمارے لیے بھی کہ ہم سی وی کو ایس ای او کر رہے ہیں ہم تو ویب سائٹس ہو کیا کرتے تھے ہم تو اپنے واقعی چیزوں کرتے تھے برینڈنگ کرتے تھے اس کی لیکن یہاں سی وی کی برینڈنگ بھی ہو رہی ہے ایس ای او ہو رہا ہے اور اس کے اندر کی ورڈ ڈال کے ہم اس کو جک لگاتے ہیں ہک لگاتے ہیں تاکہ وہ اٹھ کے اوپر آئے اب اگر ہم سو سی وی بھیج رہے ہیں تو سو سی وی جو ہے وہاں پر ہک لگ کے جا رہی ہے اور سو کی سو ڈبل پہ آ رہی ہے کوئی سی وی ہماری ضائع نہیں ہوتی ہے یہ سب سے بلی پیاری بات ہے سیلری جو لیول ہے اب تک جو میں دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے آفر لیٹرز آئے ہیں جو میرے سامنے پیپرز آئے ہیں وہ تو بڑے شاندار ہیں لیکن میں یہ بادہ نہیں کر سکتا کہ یہ ایسے ہی کوئی آفر آپ کا ہونے والی ہے ابھی جو میں نے سی وی دیکھی ہے جو میں نے آفر لیٹرز دیکھی ہیں اس کے اندر میں نے 2900 یورو بھی آفر دیکھ لی ہے میں نے 2500 آفر بھی دیکھ لی ہے اور اس قسم کی میں نے 2000 سے اوپر یہ آفر دیکھی ہے یہ آفر بہت زیادہ ہے میرے سامنے اب یہ آفر جو ہے یہ اچھی ہے کیا یاکو ملے گی کیا رش پڑ جائے گا اس کے بعد پھر بھی ملے گی مجھے پتہ نہیں ہے لیکن بارال ابھی اس ٹائم جو ہے اچھی سیلری آفر ہو رہی ہے سکلڈ کو بھی اویلیبل ہے انسکلڈ کو بھی اویلیبل ہے اگر آپ نے میٹرک بھی کر لیا ہے تو ابھی وہ آپ کو کنسٹر کیا جا رہا ہے ان ایڈوکیشن کے اندر دے آپ کو لیا جا رہا ہے ہیلپنگ میں پیکنگ میں اگری کلچر میں بہت کام ہے وہاں پہ وہ بھی لیا جا رہا ہے کنسٹرکشن کے اندر بہت کام ہے اس میں بھی لیا جا رہا ہے یہ تمام جیزیں ہو رہی ہیں اب یہ جو اگر آپ کہیں گے کہ بھئی اس میں آپ ہماری کیا معدد کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی اس کا آپشن ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یورپ گولڈ پروگرام کے ذریعے جو ہے فن لینڈ کے اندر جا رہا سکتے ہیں اب اگر میں یورپ گولڈ کہی رہا ہوں تو پھر فن لینڈ بھی ڈلوائیے اور فن لینڈ کے ساتھ ہمارے آفس کو منع مت کریں کہیں اور اپلائیں مت کرو یورپ کے اندر اپلائے کر دیجئے آپ کو فن لینڈ ٹارگٹ کرنا ہے ٹارگٹ کیجئے اور اپنی سی وی کو پچیس تیس ممالک میں جانے دیجئے کیونکہ جتنے زیادہ ممالک ہوں گے یورپ کے اتنے زیادہ چانس ہوں گے تو آخری بات یہ ہے اس جوپ کو آنے دیجئے ٹیبل پہ اسے قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے تو آپ آپ کو آفر آئے آپ مت قبول کریں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کا مشورہ کیا ہے اب قبول کروں کہ نہ کروں تو بھائی جو حالات اس ٹائم ہیں ٹھیک ہے نا تھوڑی سی سچائی بھی بات کر لیتے ہیں جو حالات اس ٹائم پاکستان کے بن گئے ہیں تو میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی آفر آتی ہے ٹھیک ہے نا اور جو بھی آفر آتی ہے تو اس سے یہ نہ کہنا کہ ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا ریڈ کارپٹ کرو گے تو آؤں گا پرائیوٹ جیٹ بھیجو گے تو آؤں گا بھائی ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا بھائی ٹکٹ بھیجو گے کٹانا اپنا خرچہ کرنا اور چلے جانا ٹھیک ہے نا ہم آپ کو پلیٹ فارم دے سکتے ہیں ہم آپ کو اس پلیٹ فارم کے اندر سی وی کور لیٹر پورٹل تمام چیز دے سکتے ہیں ہمارے سے جو ہوگا ہم کریں گے آپ سے جو ہوگا آپ کو کرنا پڑے گا تالی دونوں سے بچتی ہے انشاءاللہ اگر آپ ہاتھ آگے بڑھائیں گے تو ہم اپنے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ